تحریک انصاف کے گرفتار روحنما خورم لطیف خوصہ عدالت پیش علی مرتضی کو بھی عدالت لایا گیا لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا دھمکیاں دینے پر دہشت گردی کی دفعات کیسے لاغو ہوتی ہیں عدالت نے گرفتاری کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے خورم لطیف خوصہ کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا تحریک انصاف کا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان بریسٹر گوہر نے کہا کہ تحریک انصاف کا الیکشن کے بائیکارٹ کا کوئی رادہ نہیں بلے کے علاوہ کوئی بھی نشان ملا تو لے لیں گے ٹکٹس کی تقسیم پر کل اور پرسوں بانی چیرمنز سے مشاورت کروں گا سپریم کورٹ میں بھی درخواست لائر کریں گے آروز کے فیصلوں پر عدالت سے انصاف کی امید ہے مزید کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں فوج ہماری ہے ملک ہمارا ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں فافن کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے جاری کرنے کا مطالبہ فافن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا الیکشن ایکٹ کے تحت آرو کاغذات مسترد یا منظور کرنے کے فیصلے جاری کرنے کے پابند ہیں زوابط کی خلاف کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر الیکشن کمیشن اختیارات استعمال کرے الیکشن کمیشن مطالبہ افسر کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہی ہیں بلوچستان میں دہشتگرد بھارت سے پیسہ لے کر قتل کرتے ہیں الہدگی پسندوں سے کوئی سوال کرے تو گولی مارتے ہیں مسلح تنظیمیں تین سو پانچ ہزار افراد کو قتل کر چکی ہیں ڈگران وزیراعظم نے انوار الحقاقر کی صافیوں سے گفتگو کہا ٹویٹر پر بیٹھ کر جنگ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاست کا جھگڑا بلوچوں سے نہیں دہشتگردوں سے ہے احتجاج سب کا حق ہے مگر قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے کاروبار کی فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات قابل تعریف ہیں محسن اکوی کی سپیڈ دیکھ کر جیلسی ہوتی ہے آئی ایم ایف سے کس جلد ملنے کی امید باسٹ ون ایف میں تاہیات نہ اہلی پر عدالتی فیصلہ نافذ ہوگا یا الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ نے فیصلے کے لیے سات رکنی لارجر بینچ تشکیل دے ریا چیف جسٹس آف پاکستان لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یاہی آفریدی آرک جسٹس امینو دین خان بینچ میں شامل جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسررت حلالی بھی بینچ کا حصہ موسیقی